بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے شفقت محمود صاحب اور ان سی او سی کی طرف سے اچانک بڑے فیصلے آپ تمام طلبہ و طلبات کے لیے جو سکولز کالجز جو اسٹریز میں پڑھتے ہیں تو مختلف جو فیصلے آئے ہیں آپ طلبہ و طلبات کے لیے اس میں بری خبر بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ ان جو فیصلے سے جو ان سی او سی نے فیصلے کیے وزیر تعلیم نبشفقت محمود صاحب یا باقی جو ایڈوکیشن منسٹرز ہیں انہوں نے کیے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ طلبات و طلبات کے لیے کیا کچھ نقصان جو ہے وہ اس کا ہونے کا اندیشہ ہے اور ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو یہ پوائنٹس جو ہے وہ آپ کو سمجھ آتے جائیں گے اور میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کیونکہ ہر بات جو ہوتی ہے وہ آپ کے بھلے کے لیے کی جاتی ہے چاہے کوئی اچھی نیوز ہوتی ہے یا آپ کے لیے جو بیڈ نیوز ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی آپ کے لیے جو ہے وہ ایسی بات چھپی ہوتی ہے جس میں آپ طلبات کا نقصان ہونے سے جو ہے وہ آپ بچ سکنے ہیں نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تب ہی آپ کو مکمل طور پر بات سمجھ آئے گی اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک ریویسٹ کرتا ہوں چھوٹی سی ریویسٹ ہے کہ آپ اسے اپنے پیارے سے ہان ٹیچنگ یوٹیو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر آپ کو بہت ساری امپورٹنٹ جو انفرمیشنز ہیں وہ آپ کو گائے بگائے ملتی رہنی ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو ویری مچ تو ڈیر سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اچانک جو ہے وہ ہنگامی جو اجلاس ہے وہ نیشنل کمانڈ کنٹرول آپریشن سینٹر کے اندر ہوا اور موجودہ جو سیچویشن ہے اس کے اندر مزید جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کی صدارت جو ہے وہ اسد عمر صاحب کر رہے تھے اور کرونا کی مختلف جو ٹیمیں تھیں یہ ہیلتھ منسٹرز بھی موجود تھے انہوں نے کی اور اس فیصلے سے جو موجودہ جو سیچویشن ہے اس کے اندر ایڈوکیشنل منسٹرز جو ہیں وہاں پہ صرف شفقت محمود صاحب موجود تھے باقی جو انسی او سی کے مکمل جو ممران ہے وہ موجود تھے انسی او سی نے جو تعلیمی اداروں کی بندش ہے اس میں مزید توسیق کا فیصلہ کیا یعنی اب جو ادارے ہیں پہلے سترہ مئی سے اوپن ہونے تھے اب جو ہے وہ اوپن ہوں گے تئیس مئی سے یعنی اب مزید جو ہے وہ ایک ہفتے جو چھٹیاں ہیں وہ مزید ہوں گی سکولز کالجز منورسٹیز پورے پاکستان کے اندر سارے کے سارے جو ہے وہ بند رہیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ امتحانات جو ہیں وہ اب ہوں گے اور امتحانات کے حوالے سے انہوں نے یہ پوائنٹس وہاں پہ ریز کیا کہ امتحانات جو ہیں وہ ہونے ہیں لیکن اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ ابھی بھی آگے چل کے کیا جائے گا اٹھارہ تاری کو دوبارہ سے ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے اٹھارہ مئی کو جب یہ فیصلہ جو کیا ہے تعلیمی داروں کی بندش کا اس کو مزید جو ہے وہ ریویو کیا جائے گا اس ڈی سیئن کو اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ امتحانات کے حوالے سے بھی ڈسکشنز کی جائیں گی اب جو ہے یہاں پہ ایڈوکیشن منسٹرز جو ہیں وہ اپنی طرف سے ڈیٹ شیٹس بھی بنا رہے ہیں تعلیمی بورڈز کے جو ہے وہ ڈیٹ شیٹ بھی جاری کر رہے ہیں کہ میٹرک کے امتحانات جو ہیں جس میں نائنٹ کے اور ٹینٹ کے امتحانات جو ہیں وہ اس ڈیٹ کو لیے جائیں گے فسٹ یر سیکنڈ یر کے امتحانات اس ڈیٹ کو لیے جائیں گے دوسری طرف جو ہے وہ پرموشنز کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ پرموشنز کے حوالے سے جو ہے وہ بھی جو ڈیسیئنز ہیں وہ انہی چھوٹیوں کے ساتھ اس کی بیس ہے اگر تو چھوٹیوں میں مزید جو ہے وہ تئیس میں سے اضافہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں سے وے نکل سکتا ہے ادروائز آپ کو جو ہے امتحانات دینا پڑیں گے یہ جو ہے یہ آئی بی سی سی ہو یا جو کشن منسٹرز ہو یہ سب نے کہا ہے لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ جو ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے کہ امتحانات جو ہیں جس طرح کینسل ہونے کی جو باقی پوری دنیا میں ہو رہے ہیں وہاں سے جو ہے آپ کو کلیو ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کے امتحانات کے اندر جو ہے وہ کچھ کلاسز کو پرموٹ کیا جائے اور کچھ جو کلاسز ہیں ان کو پرموٹ نہ کیا جائے ان کا امتحانات لیے جائیں تو جن کے امتحانات ہوں گے ان کے لیے تو یہ بیڈ نیوز ہے اور جن کے لیے نہیں ہوں گے ان کے جو ہے یہ گوڈ نیوز بن سکتی ہے تو جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے آپ صرف اور صرف اپنے تعلیمی اداروں کی چھوٹیوں کے اوپر دھیان رکھیں بلکہ اپنے امتحانات کی جو تیاری ہے اس کے اوپر فوکس کریں انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا اور فیصلہ جو بھی آئے گا وہ آپ کے حق میں آئے گا تو آپ طلبہ طلبہ خان ٹیچنگ کے ساتھ بلکل مکمل طور پر ٹچ رہے ہیں سبسکرائب کریں اور جو بیل نوٹفیکشن اس کو ضرور آنے کریں تاکہ آنے والا جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں تینکیو بیری مچ